السلام علیکم میں ہوا یاز بروئی اور اپنی یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمتیں حاضر ہو ہیں عدالت سے بڑی خبر ہے فیروز خان اور علیز فاطمہ کے کیس میں ان کی بچوں کے حوالے کے کیس کی آج سماع تھی اور عدالت نے آج بڑا حکم نامہ جاری کیا ہے اور عدالت نے چھے اکٹوبر پہ فیروز خان اور ان کی جو ثابت بیوی ہے علیز فاطمہ سمیت ان کے بچوں کو حاضر ہونے کا حکم دے دیا ہے ان کو طلب کر دیا ہے عدالت نے کہا ہے کہ آئینہ سماع پر فیروز خان خود بھی پیش ہو اور علیز کے وکیل کو بھی یہ ڈائریکشن دیئے کہ علیز ہے اور ان کے دونوں جو بچے ہیں ان کو عدالت میں جو ہے پیش کیا جائے اس کے دوران جو ہے ان کے وکیل نے کیا کیا دلائل دیئے اور فیروز خان کے وکیل جو فائق جاگرانی ہے انہوں نے کیا کیا دلائل دیئے یہ ساری جو تفصیلات ہیں آپ کو اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے پہلے صبح ساڑھے نو بچے یہ سامات شروعی تھی جس کے دوران فیروز خان کے وکیل فائق جاگرانی جو ہے وہ پیش ہوئے تھے جبکہ علیز فاطمہ اور ان کے وکیل جو ہے وہ عدالت میں اس ٹائم پہ حاضر نہیں تھے اور فیروز خان بھی آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے تو اس ٹائم پہ فیروز خان کے وکیل فائق جاگرانی کی جانت سے عدالت میں یہ ایک درکواس جو ہے وہ دائر کی گئی ہے جس میں سوشل میڈیا پہ جو فیروز خان کے خلاف علیز فاطمہ الزامات لگا رہی ہے اس حوالے سے درکواس ظاہر کی گئی ہے اور انہوں نے عدالت میں یہ صدا کی ہے کہ درکواس میں کہ ان کو روکا جائے کہ فیروز خان کے خلاف وہ سوشل میڈیا پہ بات نہ کرے اس کا ڈرافٹ ہمارے پاس آج چکا ہے اس کے متعلق جو ہے تفصیلی ویڈیو جو ہم رکھیں گے فیلال جو بات کر رہے ہیں آج جو سماعت ہوئی ہے اس میں کیا کیا کہا گیا ہے اور عدالت میں کونسی ڈائریکشن دی ہے ساڑھے نو بجے جب یہ سماعت شروع ہوئی تو اس ٹائم پہ فائق جاگران نے یہ درکواس ظاہر کی اس کے بعد علیز نے کہا کہ دوسری پارٹی نہیں ہے اس لیے بارہ بجے جو اس کیس کو ہم سن لیتے ہیں دوسری پارٹی گیا جائے یعنی کہ علیز فاطمہ اور ان کے وکلا تو عدالت نے کچھ دیر کے لیے سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی تھی اس کے بعد یارہ بجے یہ سماعت شروع ہوئی جس کے دوران علیز فاطمہ کے جو وکیل ہے بیرسٹر قائم شاہ وہ عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے اپنا جواب جو ہے وہ بھی جمع کر آیا ہے جو فیروز کان نے درکواس دائر کی تھی اور عدالت نے جو حکم دیا تھا اس پہ اس کے دوران جو فیروز کان کے وکیل ہیں انہوں نے دلائل دیئے اور انہوں نے کہا کہ بچوں کے حوالے سے بہت سارے آج جو ہے اہم جو ہے وہ یہ سماعت ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ ہم مینٹیننس جو ہے وہ دے چکے ہیں اور مینٹیننس دینے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن جو علیز فاطمہ ڈیمارٹس کر رہی ہیں وہ ہم پوری نہیں کر سکتے فیروز کان کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ ہم پہلے جو ہے وہ مینٹیننس ادا کر چکے رہے ہیں بیس بیس ہزار روپے دونوں بچوں کے لیے چالیس ہزار روپے دے چکے ہیں علیز فاطمہ کو اور پچاس ہزار پچپن ہزار جو ان کی عدد کی رقم بنتی ہے وہ بھی ہم ان کو ادا کر چکے ہیں لیکن علیز فاطمہ کی جانب سے جو ہے وہ عدد کی رقم اپنے پاس رکھی گئی ہے لیکن بچوں کی جو مینٹیننس سے وہ واپس جو ہے وہ دی گئی ہے ہمیں اور وہ چاہتی ہیں کہ جو ان کی ڈیمارٹس سے وہ پوری کی جائے حالانکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب شروع میں انہوں نے لیگل نوٹس بھیجا تھا تو اس کے دوران انہوں نے خود یہ بیس پیس ہزار دیمارٹ کی تھی لیکن اب جو ہے ایک ایک لاکھ روپے جو ہے وہ مینٹیننس کی دیمارٹ کی جاری ہے اس کے دوران جو علیز فاطمہ کی وکیل ہے بیرسٹر قیم شانون نے کہا کہ جب اس ٹائم پہ جب ہم نے دیمارٹ کی تھی اس ٹائم پہ جو علیتگی ہے وہ نہیں ہوئی تھی اس کے حوالے سے ہم نے یہ دیمارٹ کی تھی تاکہ بچوں کو اس ٹائم پہ علیز فاطمہ اپنے دب تک وہ فیروز کانون کے ہسپنٹ تو وہ بلا سکتی تھی بچوں کو وہ ہسپٹل یا کوئی بھی ان کے اقراج آتے وہ ادا کر سکتے تھے لیکن اب علیتگی ہو چکی ہے اس معاملے پہ اب جو ہے وہ ساری دیمارٹ جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی ہے اور جب لیشن میں بندہ ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ کچھ اور جو ہے ریالٹیز ہوتی ہیں اب کچھ اور جو ہے وہ چیزیں ہو گئی ہیں اس کے علاوہ جو لیگل نوٹس علیز فاطمہ کی جانب سے بھیجا گیا تھا فیروز کان کو جس میں یہ ڈیمارٹ کی گئی تھی کہ ان کو گھر بھی لے کر دیا جائے اور جو ان کی جہیز کا سامان ہے یا لاکر میں جو ان کے زیورات پڑے میں وہ واپس کی جائے اس پہ جو فیروز کان کی وکیل نے تفصیلن بات کی اور انہوں نے کہا کہ انہیس تاریخ جو ہے وہ لیگل نوٹس پہ لکھی گئی ہے لیکن وہ ہمیں جو ہے چوبیس تاریخ کو ریسیو ہوا ہے اور اس معاملے کی وجہ سے جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا انہیس تاریخ ہوا تھا تو بیس تاریخ تک ہمیں پوچھ جانا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں ہوا لیکن اس پہ یہ بات فائق جاگی رہے ہیں کہ کہیں کہ جہیز کے حوالے سے جو علیز فاطمہ کے لئے کہ میرا واپس کیا جائے اس میں انہوں نے آرٹیکلز نہیں لگایا یہ منشن نہیں کیا کہ کون کون سی چیزیں جو ہے ان کی وہ جہیز میں ان کو دی گئی تھی یا فیروز کان کے گھر پہ پڑی ہوئی ہیں کل کو اگر وہ کہہ دیتی ہے کہ مجھے جہیز میں جو ہے کوئی نور کا ہرہ دیا گیا تھا تو کیا وہ وہ بھی ہمیں ادا کرنا پڑے گا اس لیے ہم نے جو ہے وہ صاف جواب دے دیا ہے کہ دیا ہے کہ آپ پہلے تو یہ آرٹیکلز منشن کریں کون کون سی چیزیں ہیں آپ کی جہیز میں آتی ہے دوسرا یہ کہا گیا فائق جاگی رہنگ کی جانب سے جو فیروز کان کے وکیل ہے کہ بچوں کی منٹیننس ہم ابھی بھی ادا کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن جو یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں اس کے مطابق ہم نہیں کر سکتے فیروز کان کا یہ کہنا ہے کہ جو بچوں کا منٹیننس سے وہ ادا کروں گا لیکن بیس پیس ہزار روپے جو ہے وہ میں ادا کروں گا جو ان کی پہلی ڈیمانڈ تھی اگر کل کو بچے بیبار ہوتے یا ان کا جو زیادہ خرچہ ہوتا ہے تو وہ جو ہے ہمیں بلز بنا کے دیں اگر اسکول میں کسی اسکول میں ایڈمیشن دلوانی ہے تو بھی وہ پانچ دن کی اجازت دیتے ہیں پانچ دن کا ٹائم دیتے ہیں کہ آپ فیس ادا کرائیں کریں اس معاملے پہ بھی ہم وارس اپ کر دیں گے کھالی ہمیں وہ بلز وغیرہ جو بھی ہوں گے بچوں کے لیے کوئی چیزیں کھری دی جا رہی ہیں یا کچھ بھی ہے تو وہ ہم ادا کر دیں گے لیکن یہ جو چیز ہے کہ ایک اکلاک روپے ایک بچے کی مینٹیننس زیادہ کی جائے وہ جو ہے ہم نہیں کر سکتے اس کے دوران جو ہے عدالت نے یہ حکم دیا کہ آئندہ سماعت پر یعنی کہ چھے آکٹوبر بچوں کو جو ہے وہ پیش کیا جائے اور فیروز خان خود بھی پیش ہو اور علیز فاطمہ بھی پیش ہو تا کہ اس پہ جو دلائل ہے وہ سنے جائیں گے اور جو اپلیکیشن ہے فیروز خان کی جانب سے دائر کی گئی ہے کہ بچوں کی کسٹڈی ان کے حوالے کی جائے یا جو میٹنگ ہے وہ کرائی جائے اس درخواد کو سنیں گے دونوں فریقوں کو سنیں گے اور اس پہ فیصلہ دیں گے تو اس پہ جو ہے وہ علیز فاطمہ کے جو وکیل ہے بیرسٹر قیم شاہ انہوں نے یہ کہا کہ بچے جو ہے وہ بیمار ہیں اور کوٹ پہ ہم انہیں نہیں پیش کرنا چاہتے آپ اگر چاہے تو میٹنگ میٹنگ دے 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 میٹنگ ڈیسائیڈ کر دے ہم میٹنگ کروا دیں گے لیکن بچوں کو کوٹ میں جو ہے ہم نہیں لانا چاہتے جس پہ عدالت نے کہا کہ اگر بچے بیمار ہیں تو آپ کو انہوں نے آئندہ سمات پر پیش کرنا ہوگا اس کے بغیر جو ہم سن نہیں پائیں گے اگر بچوں کی کنڈیشن ہم دیکھیں گے اگر ایسی کنڈیشن ہوئی تو ان کو واپس کر دیں گے لیکن وہاں پہ فائق جاگرین نے بھی یہ کہا کہ بچوں کو انہوں جو عدالت میں پیش کر جائے کیونکہ ایک ماہ سے اوپر ہو چکا ہے اور فیروز خان کو بچوں سے ملاقات نہیں کروائی جائے اور عدالت میں ملاقات بھی کروائی جائے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں وہ سامنے آئی تھی یہ بھی فائق جاگرین نے کہا کہ پچھون حضار جو علیز فاطمہ نے جو عدد کی رقم دی تھی فیروز خان نے وہ رکھ لیے لیکن مینٹیننس جو بچوں کی ہے وہ واپس دے دی اسی وجہ سے بچے جو بیمار پڑ گئے ہیں اور ان کا خیال جو ہے وہ نہیں رکھا جارہا جس وجہ سے ہمیں بچوں کی جو ہے وہ ٹینشن ہے اور آئندہ سمات پر عدالت کو اسطدا کی ہے فائق جاگرین جو فیروز خان کے وکیل ہیں جو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے بیمار ہیں تو وہ سیٹیفکیٹ جو ہیں وہ بھی ان کو کہیں کہ عدالت میں پیش کر دیں تو عدالت میں یہ حکم دیا ہے کہ آئندہ سمات پر بچوں کو پیش کیا جائے اور جو میڈیکل سیٹیفکیٹ ہیں ان کے وکیل نے جو علیز فاطمہ کے وکیل نے کہا ہے کہ آئندہ سمات پر ہم پیش کریں گے اور ان کی جو ٹریٹمنٹ چل رہی ہے وہ بھی اس حوالے سے ہم بتا دیں گے جو خرصہ آ رہا ہے ہر چیز وہ عدالت کو بتائیں گے ایک چیز وہاں پہ یہ ہوئی تھی کہ جو تیسی ایس والوں کی جانب سے یہ ہوا تھا کہ لیگل نوٹیس انیس کو بھیجا گیا تھا علیز فاطمہ کی جانب سے لیکن وہ تیسی ایس والوں کی گلتی سے انٹیریل چلا گیا تھا اور تین چار دن گھومنے کے بعد جو ہے وہ فیروز خان تک پوچھا تھا جس پہ فائق جاگرین نے کہا کہ آپ کو ان کے وکیل جو ہے مسریڈ کر رہے ہیں ہمیں یہ چوبیس تاریخ کو ملا ہے اور جانبوش کے ہمیں جو لیگل نوٹیس سے وہ لیٹ جو ہے وہ بھیجا گیا ہے جس پہ تھوڑی گیمہ گیمی دونوں وقلہ میں نظر آئی اور وقلہ بیرسٹر کیم شاہ نے کہا کہ یہ میری جو پروفیشنلزم میں اس پہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں اور میں نے ٹی سی ایس کی ساری چیزیں رسیدیں جو وہ لگا دی ہیں اور ٹی سی ایس والوں کو بھی میں نے لوٹیس کر دیا ہے کہ آپ کی گلتی کی وجہ سے ہمارے پروفیشنلزم پر جو ہے وہ سوال اٹھ رہے ہیں ان سے بھی ہم نے جواب دیا طلب کیا ہے اور آئندہ سماعت پر ٹی سی ایس والوں کی ماذرت جو ہے وہ بھی عدالت میں پیش کریں گے تو یہ ساری پروسٹنگ تھی آج کی سماعت کی ساری ڈیٹیل جو ہے ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے دونوں فریقے یعنی کہ فیروز کان علیز فاطمہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے لیکن ان کے جو قائم شاہ کے وکیل انہوں نے کہا کہ علیز فاطمہ عدالت میں آئی تھی لیکن انہوں نے صرف ایفی ڈیویڈ کروایا ہے اس کے بعد وہ واپس روانہ ہو گئی ہے لیکن دونوں فریقے پورٹ میں نہیں آئے تھے ان کے صرف وقلہ جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور جو فیروز کان کی جانب سے جو سوشل میڈیا پر علیز فاطمہ کی جانب سے الزامت لگانے والا جو سلسلہ ہے اس کے حوالے سے جو انسٹاگرام پہ علیز فاطمہ نے پوسٹ لگائی تھی اس پہ زیادہ جو ہے وہ زور دیا گیا تھا کہ بچوں کی ویلفر نہیں ہو رہی کل کو بچوں کو اسکول بھی جانا ہے ساری چیزیں جو ہے ان کو فیس کرنی ہے تو یہ ساری باتیں جو ہے بچوں کے ذہن میں آئے گی اور دوسرے جو ان کے کلاس میٹس ہوں گے یا ان کے جو دوست ہوں گے یہ ساری باتیں جو ہے وہ ان کو سننی پڑیں گی اس لیے جو ہے علیز فاطمہ کو روکا جائے کہ وہ اس حوالے سے میڈیا پہ نہ سوشل میڈیا پہ یہ ایسی چیزیں الزامات جو ہے وہ نہ لگائے اس درخواست کے متعلق ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں اپ ڈیٹ کریں گے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور اس کیس کے متعلق ساری اپ ڈیٹ جو ہے ہم آپ کو دیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ